خوش آمدید ناظرین ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں کولز آپ کی جاری ہیں اور اس حوالے سے آپ بھی گفتگو کر رہے ہیں اور پاکستان میں جو اس سیچویشن ہے سترہ جون کو یہ معاملات زیادہ دور ایک پوزیشنیں ہیں پاکستان عوامی تحریک کی بھی اور پاکستان تحریک انصاف کی بھی ایک جماعت پاکستان میں جو گیارہ میں ایک کولیکشن ہوئے اس حوالے سے انہوں نے لانگ مارچ یا ایک ازادی مارچ کی حوالے سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جب تک یہ تبدیلی نہیں آئ گی وہ نہیں جائیں گے اور وزیراعظم صاحب کے استیفہ کا مطالبہ کیا ہے اور دوسری طرف تیرل قاضی صاحب کی جماعت نے بھی استیفہ کا مطالبہ کیا ہے لیکن اس کے بعد فوراں انتخابات نہیں بلکہ احتساب کی بات کی ہے اور دو پوزیشنیں ہیں ایک اخلاقی پوزیشن ہے اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سترہ سے بیس افراد جب شہید ہو جائے تو اس پر کیا اخلاقی جواز رہ جاتا ہے پنجاب حکومت کا اور پھر اگر محضب معاشو میں تو بفاق بھی ایسی جگہوں پ فاتمہ کوریا میں ایک شاید جہاز ڈوب گیا اس پر ان کی جو وزارت عظمت انہوں نے استیفہ دے دیا کچھ ایسے واقعات محضب جہاں جمہوریتیں ہیں وہاں پر ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں لیکن یہاں پر جو مار دی جاتے ہیں لوگ شہید کر دی جاتے ہیں اس کے بعد بھی ہماری حکومتیں ہمارے سیاستدان کیا وہ ہمارے جو مارے جانے والے افراد ہوتے ہیں ان کو کیا کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں یا ان کو بھی انسان سمجھتے ہیں تو یہ س سب مثالے ہیں سب جو ہمارے پاس روک ہیں تصویر کے اخلاقی طور پر اور پھر جو سیاسی جو اس وقت میدان لگا ہوا ہے سیاسی جس جمہوریت کے اوپر یا جس حکومت کے اوپر آپ بیٹھے ہیں اس کے نیچے سے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی شفافیت کی وجہ سے آپ اوپر بیٹھے کل آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا نوازشی صاحب کا کہ گیارہ مئی کو ساڑھے گیارہ بجے آ کے وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہو ہم بالکل تیار ہیں لیکن یہ جس نظام کے ہم بات کر رہے ہیں اس میں ایک تصویر جو آپ دیکھیں گے ایک بزرگ کی تصویر اور جو بھی زی شعور انسان ہے جس کے دل کے اندر ایک نرم گوشہ ہے وہ آپ یہ تصویر آپ کو پاکستان کی سرزمین پر کیا گوارہ کرتے ہیں کہ یہ جمہوریت اور یہ بزرگ خون میں لگ پت اور تین پولیس اہلکار اس بزرگ کی بزرگی کا بھی خیال نہیں رکھ رہے اور یہ کس کے حکم پر یہ ڈنڈا جو ہے وہ اس بزرگ کے سر پر مارا جا رہا ہے اور یہ میں صرف ڈنڈے ہی دکھا سکتا تھا گولیا جو برسائی گئی ہیں اس کا حساب کون دے گا شہباز شریف صاحب نواز شریف صاحب اور یہ نظام کیا یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں اس طرح کیا کہیں گے اور کیا ہمارے لازمیں کہیں گے پس یہ دیسے اس طرح کی آپ دیکھیں مناظر جو دیکھیں اور جو ہو چکے ہیں لوگ پر گزرے ہیں تو زیادہ ہمیں دیکھ کے ہمارا دل روڑتا ہے کہ مردہ ان کی بزرگی کیا کوئی خیال نہیں اور ان بزرگ کا قصور کیا ہے اور قصور کیا ہے کیا وجہ کیا وجہ تھی یا ان کا کوئی پاکستان کشن اختی کارڈ نہیں ہے یا یہ کسی بڑے ایمینے ایمٹی کے کوئی بزرگ نہیں ہے یہ میاں شریف صاحب کے اور ان کے عمر شاید برابر ہی ہو جو نواز شریف صاحب کے والد ہیں ان کے والد کہہ رہے ہیں یا کسی بھی بڑے سیاستدان کے جو والد کے برابر ہوں گے تو کیا اس ایسے معاملے میں جو حکمرانوں کو ڈوب کے نہیں مر جانا چاہیے یا جو بھی اگر ان کا بیچ میں ہوتا بھی نہ شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ معاملہ میرے حلقے میں میرے محلے کے اند ہوا ہے میں اس رکھ تک سیٹ پر نہیں بیٹھوں گا کہ جب تک یہ معاملہ یہ جو بھی یہ پولیس والے تھے جو حکم دینے والے تھے اگر وہ نہیں ہیں تو ان کو کیفر کردہ تک نہیں پہنچا جاتا تو ہم ان کو کھڑے ہو کے سلام کرتے کہ یہ ہمارے حکمران ہیں کہ انہوں نے انصاف دلا دیا ہے اندہاتے لوگوں پر جو ڈنڈے کھا رہے ہیں تو یہ تصویریں بول رہی ہیں بلکہ تصویریں بول رہی ہیں ظاہر اور پوری دنیا میں سے دیکھا جا رہا اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے آپ کو آپ چھٹ لانے یا اپنے آپ کو کہہ دیں کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کیا مطلب یہ کچھ میڈیا اپنے جیسے میڈیا کی بات کر رہے تھے کہ میڈیا اتنا مطلب ہمارے ملک میں کچھ پرائیویٹ چینل آنے کی جیسے کافی آگاہی ہوئی ہے ہمیں چیزوں سے جو پہلے نہیں ہمیں پتہ چلتا تھا اور لیکن مطلب کچھ ایسا ہے کہ یہ آزاد بھی ہوئی ہے میڈیا آیا دکھایا بے شک اس میں بہت فائدے بھی ہیں لیکن کچھ دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ مطلب نیگ پوزیٹیو کچھ نیگیٹیو چیز کو بہت زیادہ ہی اچھا لیا جاتا ہے جو مطلب اعتدال ضرور ہونا چاہیے جو بلکل سوئے ہوئے ان کو بھی یہ تصویریں دکھانا چاہیے اور جو بلکل کاؤن ڈاؤن اوپر گھڑیاں لگی ہوئی جیسے روزہ کھلنے والا ہے کہ اتنے منٹ کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو اس سیچویشن سے بھی تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آئی یہ سیاسی معاملہ ہے یا ہو سکتا اب یہ ساتھ سال کا جو گند ہے یہ گھڑیوں سے تو خاتم نہیں ہوگا یہ ساتھ ستر سال میں جو ایک بے حسی یا جو ایک جانور کسی کے اندر سمایا ہوا ہے غرور کا تو اس کو اب یہ گھڑیاں چلا کے ہم یہ عام عوام جو بیچارے وہ کہیں گے کہ ہم اب تو یا تو خودکچی کرنے کفن باننے یا اپنے آپ کو کیا کرنے اس طرح سے چیزوں سے ہی تھوڑا سا دوروں انتہائیں ہمیں آ جاتا ہے بلکل کہ اب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اس کو صحیح کہ آپ نے کہ اتدال میں رکھنا چاہیے اس کو دک نکل جائے لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہے وہ دکھانے کا یہ بتانے کا اس طرح میڈیا بھی تھوڑا سا جب کہتے ہیں تھوڑا زادہ ہی وہ ہو جاتا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ آپ دیکھنے والے کو یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ زادہ ہی کر دیا کہ آپ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا میڈیا کو جو بالکل شفاف ایک صاف جو حقائق ہے وہ دکھا دیں اور اس میں اب بہت سے میڈیا چینلز میں ہم نے یہ بارہ چودہ دنوں میں دیکھے ہیں کہ جو حکومت کے ساتھ لگے ہیں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آرہا بلکل وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہاں جی کوئی کنٹینر میں کیوں نہیں سویا کوئی چھت پہ کیوں نہیں سویا کوئی گھر کیوں چلا گیا یا وہ فلان نے یہ ناشتہ کیوں کر لیا کسی نے پانی کیوں پی لیا وہ ایسی ایسی چیزیں دکھا کے وہ مخالفت براہ مخالفت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ان حقائق کو کوئی اپنا پرانا بھی کوئی جو اپنا ایک بغز ہے کوئی حزد ہے شاید وہ بھی نکال رہے ہیں اگ اگر کسی نے نقصان اٹھائے ہوئے میاں برادران سے تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے جو حقائق ہے کسی ماں کا کسی بزرگ کا کسی بھی اس یتیم بچے کا انٹریویو آپ دکھا دیں تو وہی کافی ہے اگر آپ میں ہم گھنٹا بولتے رہیں اس میں اتنا اثر نہیں ہوگا لیکن اگر کسی کی لائیو کول آ جائے نا کہ میرے والد صاحب شہید کیے گئے تھے ایسے واقعے میں اور وہ ایک منٹ بولے تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لئے وہ کافی ہونا چا اور اگر وہ بھی شعور والی عوام ہیں لیکن یہاں پر عوام بھی تھوڑی سی ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہارنہ بجائے عوام سو رہی ہیں تو یہ اس قسم کی عوام ہی ہے اس کو لاشیں رکھ کے بھی دیکھ لیا جگا لیا اور یہ بیس پچیس دن ہوگے لوگوں کو نکلے ہوئے ابھی تک عوام تھوڑی سی بیدار ہوئی ہے پتہ نہیں ابھی مکمل ہوئی ہے کہ نہیں تھوڑی سی کروٹ کروٹ اس نے بدلی ضرور ہے اور دیکھ رہے ہیں وہ بھی انتظار میں رہتے ہیں کہ اب دیکھیں جو بھی ہوگا حکمرانوں نے کچھ چینج آئی تو ٹھیک ہے نہ آئی تو پھر بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کر اب جماعتوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ان میں اگر کرمند بدل بھی رہے تو وہ صرف اس میں بھی ان کے اپنے مفاد ہیں جو جماعتیں ہیں ان کی بات کر رہی ہیں تو اس میں بھی مطلب ان کے اپنے مفاد کے طور پر اپنی سیاست استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جی کولر ہے مرحبا ساں پھر جماعتوں کی بات کرتے ہیں اسلام علیکم جو مرضی بنو جی مرضی بنو جو سٹیک ہے وہ کسی کی ذاتی پراپٹی نہیں ہے کہ ایک چیف منسٹر جو ہے پورے پنجاب کو قبضہ کر لے اور اپنی مرضی سے لاہور میں لیپ ٹاپ بیٹھ رہے ہیں لاہور کی بسیں کنا رہے ہیں لاہور میں ٹرینیں کنا رہے ہیں اور وہ پنجاب جو اتنا بڑا صوبہ ہے اس کے کسی گاؤں کسی شہر کسی محلے میں کچھ نہیں ان کو مل رہا تو یہ یہ جو دسکریرین ان کی یہ جو ان کی پاور ہے کہ ہمارا ملت ہمارا پنجاب میرے قبضے جیب میں آگیا ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اسی طرح اس کا بڑا بائی قومت میں ادھر بیٹھ گیا ہے نہ تو یہ کسی کو منسٹری دیتے ہیں دو دو بند ایک ایک بندے کے بعد دس ایس منسٹری دیتے ہیں اور وہاں جا کے آپ دیکھیں کہ ان کی حالت دیکھیں پہلے کہ چودہ ساتھ سے گورنر وانٹ کراچی میں بیٹھا ہے اس کے اندر پاور نہیں ہے نواز شریف کے بارے میں اسکر خان جو ائر مارک سے ریٹائر اس نے کہا تھا لائیو کہا تھا کہ یہ نلائک ترین پاکستان کا شہصدان ہے صرف نلائک ترین نہیں بزدل ترین اور ان کمپٹن وزیر آدم ہے یہ یہاں لندن میں صفیر آپ کا کتنا عرصہ صفیر نہیں ہے یہ بندہ صفیر نہیں بنا سکا یا ٹویڈن میں صفیر نہیں ہے یہاں پہ صفیر نہیں گئی سکا جتنے پولٹیکل لیڈر اے صفیر پوری دنیا میں زرداری صاحب نے بیجے تھے یہ کچھ وہ ابھی تک وہ کام کر رہے ہیں اس سے یہ پوچھے کہ تو کس ملک کا وزیر آدم ہے یہ صرف وزیر آدم ہاؤس میں قبضہ کرنا اور صدر اسے ہوگنا ہے جو میں زرداری کا آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بندہ صفیر کرتا تھا اور آپ کا گورنر امپورٹ کرتا تھا جو سرور وہاں بیٹھا ہوا ہے یہ دو بندے انہوں نے چنے جو صرف نیچے رکھیں گے اور صرف پین جو جہاں بنایں گے وہاں ہی سائن کریں گے یہ ایسے کونٹن چلتی ہے عکومت کسی کی ذاتی پراپٹی یہ پاکستان بھی کسی کی جہداز نہیں ہے نہ عکومت کسی ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جب بھی ان کو وہاں بٹھایا جائے تو جملت داری کے ساتھ پاکستان کے لوگ اور ملک کے لیے کام کریں یہ انہوں نے آٹھے ساتھ دو دو دوہ پہلے سے فوج کے ساتھ ٹکل لگائی تیسی دوہ پھر فوج کے ساتھ ٹکل لگائی یعنی ہر وہ عربہ انہیں نے استعمال کیا کہ پاکستان آرمی کو بدرام کیا جائے ان کے جرنیلوں کو پاؤں کے نیچے تباہ ہو جائے جبکہ یہی جرنیل آپ کے فوق ملک پہ بچا رہے ہیں یہی انہی کے وجہ سے ملک پہ برنا یہ شاک سکت دو سو ملے دو سو پہ آ سکتا ہے تو پاکستان بیٹھ کے ازار ملے پہ آ سکتا ہے اس لیے ان لوگوں کی جو اندر کی بدنیتی ہے اندر کا جو منافق پونے ہیں وہ دیکھ رہا ہمیں چاہیے دوسری سب سے بڑی بات جو بھی ظاہر ہوگی ہے کہ یہ لوگ بدیانتی سے جائل ووٹو جائلی ووٹے دلواج کے ساتھ بنائے اس کا کوئی حق نہیں ہے یہ خود ریزائن کرے پاکستانی قوم سے معافی مانگے اور زندگی میں شاک سکتا ہے اگر کوئی زیادہ دا لی رہا تھا تو وہ یہ کرتا بڑی مہربانی بہت شکریہ عبدالکریم صاحب خود تو اسطیفہ دینے والی بات اب اس سے حالات جیسے چلے ان کی تو وفاق میں تھی لیکن پنجاب حکومت بلکل سامنے آپ دیکھ چکے کہ کس انداز سے قتل و غارت گری کی گئی لیکن وہاں کے جو خود کہہ کے گئے ہیں کہ میرے اوپر بھی کوئی اگر ایف آئی آر درج کرانا چاہے تو کرائے تو سیشن کورٹ نے کہہ دیا ہائی کورٹ نے ایون کہہ دیا ایف آئی آر ابھی تک درج نہیں ہوئی ایف آئی آر بھی اس کے بعد تو اگر کیس چلتا ہے اس میں بھی آپ کے اپنے ججز اگر ہوں گے تو زمانتے بھی آپ کی ساری کچھ ہوں گی اور سٹے آرڈر پر آپ کی تیجلے بھی چلتے رہے ہیں بھی چل سکتے ہیں لیکن ایف آئی آر درج ہونا بھی وہ اپنی توہین سمجھ رہے ہیں ایک انسانی خون گیا ہے کوئی معمولی سے کوئی پرندے نہیں مارے گئے ہیں اس حوالے سے آپ بھی بات کر سکتے ہیں تھوڑی دیر میں ہم آپ کو کچھ جو لانگ مارچ اور انقلاب مارچ وہاں پر ازادی مارچ جاری ہے اس کے فٹیج بھی دکھائیں گے اور عبدالقیون صاحب نے جیسے کہا کہ فوج کے ساتھ بھی متصادم یا اس قسم کی فضاء قائم کی گئی اور اس بندے کو وزیر لگائے گا جس نے قومی سمبلی میں فوج کے خلاف تقاریر کی ہوئی ہے خواج عاصف صاحب کو ایک اور کولر ہمارے صاحب اسلام علیکم علیکم اسلام جالے بٹا جی الحمدللہ ہمارے صاحب کون کہاں سے حضور علی شان بہت رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ علی شان صاحب کیا بات ہے جی شاہ صاحب کیا فرمائیں گے آپ کی جو نگاہیں ہیں شائرانہ نگاہیں اس پر کیا دیکھ رہی ہیں ملک میں حضور سب سے پہلے تو میں نے کہا کیونکہ مجھے عادت ہے سچ بولنے کی اور بات نہ چھپانے کی کیا یہ اچھی بات ہے یہ سب کی عادت ہونی چاہی میں نے کہا بہت زبردست قسم کی ڈیویٹ ایسی چل رہی تھی اہلے بیٹ ٹیلیوین پر میں نے وہاں پہ فون کر کے سب اتنا پوچھا تھا یہ جو آپ کے دو دوست بیٹھے ہیں ایک سنگھ صاحب تھے اور ایک حیسائی تھے کوئی کیا آپ دو ٹیلیوین یہ جو قوم نے بنوائے تھے اہلے تشکیوں نے سچ بولنے کے لور رہے تھے اور دین سے کھانے کے لئے بنائے تھے کہ آپ یہ جو کچھ انفرمیشن دے رہے ہیں یہ سچ ہے اور بس میں نے اتنا کوئسٹن کیا تھا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ تو ہم نے وہاں سے سنی بات ہے یہ وہاں سے سنائی بات ہے یہ وہاں پہ دیکھی تھی یہ اس اخبار کے کالم میں آئی ہے یہ وہاں پہ کالم میں آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ ہم نے بھی بیس سال اس کلم کو چلایا ہے اور آج بھی اس کلم کو چلا رہے ہیں کلم کے ساتھ پہ ہم جتنا جھوٹ بولتے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے اخباروں میں جو سبتہ ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے جو لفافہ دیتا ہے اس کی تصویر آتی ہے اور جو جائز بیان ہوتا ہے وہ تو آتا ہی نہیں ہے بلکل صحیح اب اگر آپ اس تحریک کا جو اس وقت چلی رہی ہے اس کا نتیجہ نکالیں آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر جن کے گمشدہ بچے نہیں مل رہے تھے وہ تحریک انتہائی زوروں پر تھے یعنی کورنان میں لگے ہوئے تھے وہ فوجی اور وہ ہماری آئی ایس آئی اور وہ سارے اڈارے گمشدہ افراد جو ہے انہوں نے ہزاروں بندے غائب کی ہوئے ہیں ان کا آج تک نام و نشان نہیں ہے بلکل صحیح میں کہتا ہوں یہ جتنے لوگ آ کر بول رہے ہیں ان کے ایک بچے کو وہ صبح سے شام تک کے لئے اسے خواہب کرتے ہیں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی خیالت کیا ہوتی ہے اس کے فوراں بعد یہ تینچہ چیزیں ظلمہ ہوتی ہیں جو اس کی ڈیویلپمنٹ آپ کے سامنے یہاں تک ہیں اچھا آپ عمران خان صاحب کا ذرا آپ کرے کیونکہ میں نے عمران کے سے کہا کرکٹ چھلی ہے دستان در کلاسلو تھا ذاتی طور پر جانتا ہوں اور انٹرنیشنل سے لیول کے اوپر اس کو پلے بوائی کہا جاتا تھا آج اصاب پلے بوائی کے لئے جو کچھ کہہ رہے ہیں کر مجھے ایک ٹیکسٹ آیا اس میں انہوں نے کہا کہ جی قائد یعظم محمد علی جینا کی ڈیوی نے بھی اس کو چھوڑ دیا وہ بھی اپنے بچوں کا پوزیشن نہ لے سکے اغیرہ اغیرہ کہاں جینا اور کہاں پاکستان کا ایک پلے بوائی مجھے اپنے لکھے ہوئے آرٹیکل آج بھی یاد ہے میں پاس محفوظ ہے جو اس زمانے میں چھوڑتے ہیں کہ عمران خان تم نے اچھا نہیں کیا کہ پاکستان کی بہت ساری نوجوان لڑکیوں کے سروں کے اندر سفید بال آگئے تھے اس کے انتظار میں اور یہ کلر گئے تھے سر اچھا علی شاہ صاحب اصل میں اب وہ پلے بوائی اور اس کا وہ سارا جو کردار ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں نہیں کہاں جلا گیا اگر میں بد کردار ہوں خدا کا نام ہے آپ مذہبی ٹیلیویئن ہیں آپ کوئی پروپیگرنٹ ٹیلیویئن نہیں ہیں یہاں پہ اگر کریکٹر نہیں ہیں تو پھر یزیز کو پورا کیوں کہتے ہو اگر آپ نے ہمارے یہ پروگرام پہلے نہیں دیکھ ہوئے شاہ صاحب اگر آپ نے ہمارے پروگرام پہلے نہیں دیکھ ہوئے ہم اس پر بات کر چکے ہیں کہ عمران خان جو ہیں آپ صرف ایک تکڑی کو توڑ رہے ہیں اگر آپ میری بات نہیں سننا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مزید سے جو مزید پروگرام کریں یا تو ہم نے شاید آپ نے ہمیں فالو کیا ہی نہیں شاہ صاحب آپ نے اگر فالو کیا ہوتا تو شاید اچھا آپ یہ بتائیں اس حکومت کے حق میں کوئی آپ کوئی بات کرنا چاہیں تو ضرور کریں تو کیا کریں پھر نہیں آگر پھر یا نہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں نہ آپوزیشن کے ساتھ ہیں نہ حکومت کے ساتھ ہیں آپ پھر کس کے ساتھ ہیں آپ کوئی فائدہ نہیں یزید سے بھی مراسم حسین کو بھی سلام آپ کیا پھر کیا کہنا جہاں رہے ہیں آپ کی کوئی ذاتی کوئی آپ کی کشیدی آپ کی کوئی ذاتی طور پر اناد ہو سکتا ہے لیکن آپ کوئی جو ایک کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتائیں کوئی حکومت کے ساتھ ہیں یا خلاف سر آپ پتہ نہیں کہاں پتنگیاں اڑا رہے ہیں آپ تو اوپر آپ کوئی بات کریں دلیل کے ساتھ بھی بات کریں تو میں کہتا ہوں آپ کو شرم استحار کرنی جائے کہ آپ ہدار ٹیلیوین کے اینکر ہیں جی ہاں جی ہاں اور آپ اڑانے کی بات کر رہے ہیں خدا کھر نہ ہوئے اپنا لہجہ ایک بازاری شخص کے طور پر سر آپ آپ سے گزارش ہے شائریں اے بیعت ہیں آپ دلیل کے ساتھ بات کریں آپ کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ میں کون ہوں آپ آپ کا مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے سر آپ ہمارے ہاں ایدھر پروگرام بھی کرتے آئے ہیں آپ بڑی دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں لیکن آپ پتہ نہیں سر پلیز سنیے میں نے آپ کو عبران کی بات کی ہے میں تاہیل قادرے کی آپ کو دلیل دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تاہیل قادرے صاحب وہی شخص ہے جو میرے سامنے افتفاق مسجد کے اندر ایک بن کر آئے امام مسجد وہ بھی ہم کلپ دکھا چکے یہ بھی ہم شاہ صاحب ہم نے یہ کلپ دکھایا ہوا ہے کہ نوازشی صاحب وہ یہ سارا ہم باتیں کر چکے آپ شاید اپنے دیکھی نہیں ہیں یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب پتہ نہیں ہم جو بات کر رہے ہیں ہم کسی کی سائیڈ لے رہے ہیں آپ نے کچھ ادھورہ دیکھا ہے نا یہ میں آپ کو یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب کچھ پلے بوائے ان کا کردار تاہیل قادر صاحب کا جو ماضی ہم سب کچھ بات اس پر کر چکے ہیں پھر آپ کس کے پیچھے لگے ہوئے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ میں آپ اسے پوچھتا ہوں کہ یہ جو لوگ اس وقت بیٹھے ہیں برے یا اچھے ریگن کے ساتھ آئے ہیں یا نہیں آئے یہ ایک سسٹم کے تحت آئے ہیں ایک سسٹم کے تحت آگے تمام پارٹیاں بارہ یا چودہ یا سولہ یا اٹھار انہوں نے ایک گورنمنٹ تشکیل دی ہے ایک فوج بیٹھے ہیں ایک سسٹم ہے ان کے پاس بھی سٹی ہیں یہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں نا اس ملک میں آخر اچھے یہ جو جو گیارہ مہی کے الیکشن تھے شاہ صاحب گیارہ مہی کے الیکشن جو تھے وہ بلکل آپ بلکل صحیح قرار دے رہے ہیں اس کو صحیح سسٹم چلنے دیں گے تو مجھے پھر کسی وہ سامنے بٹھا لیجئے گا پھر میں آپ کی بہت اچھی طریقے تباہ ثبوتوں کے ساتھ بات کر دوں گا میں جس بات کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ تمہیں چیز میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کو بنے ساٹھ سال ہوئے ہیں ساٹھ سال کے اندر آپ ساڑھے چاہ سو سا کی ڈیموکریسی مانگ رہے ہیں یعنی ابھی چلتے رہنے دینا چاہیے ابھی جو بھی ہو رہا وہ چلے پندرہ بیس بندے شہید ہو جائیں تو وہ ابھی چلے ابھی سو پچاس اور بھی مر جائیں خیر یہ یہ ساٹھ ستر سال جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں اس ملک کے ایک پولیس آکی گرم نے ایک غیر ملکی کو سڑک کے اوپر گولی مار کر مار دیا تھا مجھے آگر تک بتائیے کون تھے وزیراعظم سے آپ نے استیفہ لے لیا تھا یا وہ پولیس انسپیکٹری کئی تبدیل ہو گیا ہو یا اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہو پہلے بجیس طرف یہ بتا دیجئے آج جب آپ اس وقت بیٹھے ہیں تو اس وقت امریکہ کے اندر سڑک کے اوپر جاتے ہوئے ایک کالے کو اس گولے گولے آفیس نے اٹھا کر گولی ماری اور مار دیا ہے اس کو گرفتائی فقط نہیں کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ایسا یا تک جمع نہیں کی جاری یہ ایڈواز ترین ملک ہے بھائی تو یعنی یہاں کے نکائز جو ہیں وہ ہم پاکستان میں تو پاکستان یہ جسیف آئی ہے اگر یہاں پر کوئی خراب ہو رہا ہے کہ اب آپ کس لیول پہ آجے یہاں پر شاہ صاحب اگر کوئی خراب ہو رہا ہے دیکھیں میں نے آپ کو ابھی آٹھا منٹ چل رہا ہے یہ نہ ہو کہ آپ پھر بھی کہیں کہ ہم مجھے بات نہیں کرنے دی گئی لیکن ساتھ ساتھ چلائیں نا ہمیں بھی سمجھانے کوشش کریں کہ اگر یہاں پر کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں پہ سرٹیفکیٹ دے دیں ہاں جی اگر یہاں ایک مر رہا ہے تو ادھر بھی سو مرے تو وہ ٹھیک ہے حضور سرٹیفکیٹ آپ کو تاریخ دے گی اور حالات دیں گے آپ اپنے اپنے سرٹیفکیٹ سے یا میرے سرٹیفکیٹ سے یہ صحیح نہیں کر سکتے یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ڈویلپ ہوتی ہیں انسان کو عقل اور قوم کو شعور وقت کے ساتھ آتا ہے ایک دن میں نہیں آتا یہ تمام جو پروسیس چلتے ہیں یہ وقت کے ساتھ چلتے ہیں آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا راستہ سیدھا ہے کیا آج آپ یہ مجاہرہ کر کے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ دے دے ساری قوم متفق ہے کہ ہاں یہ درست ہے مگر جو طریقہ کا غلط ہے کل مولانا فضو رحمان یا سپاہ صحابہ دو لاکھ کا بندہ لے کے آتے کہ ہمیں تو صرف یزیر والے یہاں پہ شریعت چاہیے پاکستان میں اب ہلٹاؤ وزیر اعظم کا تختہ اور ہم کو دو یہاں پہ تو جس اس طرح اگر آپ نے مانگنا ہے تو پاکستان ڈیموکریسی اور فلاں کی بجائے نہایت ہی غلط راتے کے اوپر جائے گا جب تک آپ تمام فارم سے اوپر اس چیز کے اوپر دباؤنے ڈالیں گے کہ جو بھی آپ نے بات تیہ کرنی ہے آئین اور قانون کے مطابق تیہ اچھا شاہ صاحب یہ آئین اور قانون کیا بتاتا ہے کہ کوئی بندہ مر جائے تو حکمران کو کیا کرنا چاہیے اس کا کون ذمہ دار کون ہے یہ ایک لاتھی والی تصویر دکھائیے گا ہمارے شاہ صاحب کو یہ بزرگ کو اگر ڈنڈا اس کا کون ذمہ دار ہے یہ دکھائیے گا شاہ صاحب اس کا کون ذمہ دار ہے اگر آپ تیوی بھی دیکھ رہے ہیں تو اس وقت تو یہ نہیں تھے اس کا کون ذمہ دار ہے شاہ صاحب اس کا کون ذمہ دار یہ جو گلو بٹ اور یہ پیچھے پولیس تو ما شاہی کھڑی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے اس کے اس کے ہم سارے پاکستانی ذمہ دار ہیں ہم ہمارا کیا قصور ہے سر جو حکمران ہیں دیکھیں میری بات کنی ہے یہ جو گلو بٹ ہے نا اور یہ جو پولیس آپ اس وقت کلیوین کے اوپر دکھا رہے ہیں یہ جو کر رہے ہیں تو کیا میں اس کے حق میں بات کر رہا ہوں تو یہ کیا اب اسی نظام کو آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس کو چلنے دیں یہ بابے کو مرنے دیں یہ کہ وہ انہی لوگوں کو یہ جن کو مار پڑ رہی ہے نا اسی شخص کے ہاتھ میں اگر آپ اس کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے گے تو اسی کے ہاتھ میں پرسٹول ہوتی ہے اور اسی کے ہاتھ میں ایٹ ہوتی ہے جب جامعہ تل منتظر کے اندر بجلس ہوتی ہے اور یہی تاریل کازی کے لوگ وہاں پر پتھاؤ کر رہے ہوتے ہیں اور پورے وہاں پر ہمارے گھرہ ڈال کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر بجلس نہیں ہو یہ اللہ تعالی کا ایک انصاف ہوتا ہے جو کبھی کسی طرح سے نکالتا ہے کبھی کسی طرح سے نکالتا ہے چلے شاہ صاحب میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں سر کہ میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں آپ اس پروگرام میں آ جائے آپ ادھر کے مقامی ہیں تو آپ اس پروگرام میں آ جائے پیچھے بہت سے کولرز ہیں آپ کا پوائنٹ او ویو آ گیا آپ لیجئے مگر آپ یہ یاد رکھئے کہ میں میں آپ کو بلکل بازابتہ دعویٰ دے رہا ہوں سر آن ائر آپ ٹرین ٹرون کی بات میں بلکل بازابتہ دعویٰ دے رہا ہوں آپ کو کل آپ اس پروگرام میں آ جائے پورے دو گھنٹے کا پروگرام ہے کوئی کولز بھی نہیں لے گے آپ اس حکومت کو ڈیفینڈ کرے تو میں آپ کو ویلکم کروں گا میں اس حکومت کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کو ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں کہ میں حکومت کو ڈیفینڈ پھر کیا کر رہے ہیں اس سسٹم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کے پاس ہے بتیس آدمی کے ساتھ سارے باقی لوگوں کو ملکے ان سے آکے آسو شیاء صاحب آپ پھر کس کو ڈیفینڈ کس کو کر رہے ہیں کیا مظلوم کے ساتھ ہے ظالم کے ساتھ ہے اب تھوڑا یہ تو بتا دے دس بار بار منٹ ہے بتا دے کہ سسٹم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں حکومت کو بار بار منٹ ہے کہ وہ لوگوں کو چلائے دیکھئے اگر غلط ہو رہا ہے ہے جو بھی ہو رہا ہے جس طریقے سے ہو رہا ہے اسی میں انہوں نے ایک حکومت بھی بنائی ہوئی ہے سرد کی اسی میں ان کے ٹھتیس ایم این اے یہاں پہ بھی ہیں اور بھائی دیکھئے پیپلز پارٹی کے پاس ان کے ان کے تعلقات ہے فضل برمان کے ساتھ ان کے تعلقات ہے یہ تمام ساری جدو جد پارلیمنٹ کے اندر نظر آنی چاہیے کون سی پارلیمنٹ سر کون سی پارلیمنٹ جس کے بورد جو ہیں وہ روڑی کے اوپر مل رہے ہیں وہ پارلیمنٹ جس کے روڑ اور تو بھائی جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی روڑی والی ہیں سارے ہاں تو نکلے نا ادھر سے اور اٹھارہ کروڑا وہاں مر گئی ہے کہ اسی کے پاس شازہ پیچھے بہت سے آخری جملہ کہہ دے پلیز میرا صرف آخری جملہ یہ ہے مجھے اس کی تیزے غرض نہیں ہے کہ باقی ساری قوم کیا کر رہی ہے مگر یہ میرا پیغام ہدایت ٹیلیوین کی طرف سے کیونکہ اس کا نام ہدایت ہے پورے شیعوں کے لیے ہے کہ اگر وہ پاکستان کے اندر ایک مائنورٹی ہیں اگر وہ اس جدو جہد میں اس جہنم جدو جہد میں جو ایک غیر لوگوں نے شروع کی ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کریں گے تو کل انہی کے خلاص انہی سڑکوں کے بلوس ہوگا کہ ان کو مائنورٹی قرار دے اور دوسرے اور شاہ صاحب چلیں اور اس کو ختم کریں اور آپ اس کو محفوظ ہو اور اس کو فیس کریں گے اگر آپ آئین اور اگر آپ اس عملی سے باہر نکلے خدا حافظ خدا حافظ بڑی مہربانی اور جیسے یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنورٹی قرار دے بلکہ یہ حکومت کو چار سال کرنے دے میر حاصل بزنجو صاحب نے اپنے ایک انٹرمیو میں کہا تھا کہ ان کو عفظ ملی تھی کہ آپ شیعوں کو کافر قرار دے تو بلوچستان اسمبلی میں ہم آپ کو اکثریت دلائیں گے تو یہ بھی آگے جو چار سال ابھی آپ دیکھئے ہوتا کہہ کیا وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں اگر اس حکومت کو تو یہ بھی آپ وہ دن دیکھ لیتے لیکن میں دوبارہ آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ہدایت ٹی وی پہ آئے اور کیونکہ حکومت کو آپ ادھر کوئی بھی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں اتنا باہمت بندہ کوئی نہیں ہے کہ جو ظلم ہے جو لاتھیاں پڑ رہی ہیں جو نظام اس وقت جو چل رہا ہے وہ اس کو کوئی ڈیفینڈ کر لے یا جو اس وقت ریاست کی جو صورتی آ رہے ہیں اس میں حکومت کو کوئی جب ایون جو ڈنڈے ہیں یا جو گولے اس کو ڈیفینڈ کریں لیکن آپ کو میں ضرور دعوت دیتا ہوں کہ کل آپ صبح آئین دس بجے اور بارہ بجے تک جتنا بھی آپ کہنا چاہتے ہیں آئین سے مطالق حکومت سے مطالق ریاست سے مطالق ایون ہدایت ٹی وی سے مطالق بھی تو پریز میں آپ کو ویلکم کہوں گا بریکہ کا جا رہا ہے لیکن کولرز بہت سے میں ماذا چاہوں گا ہمارے محترم جو تھے وہ اکیری کولر آئے تھے لیکن کیونکہ حکومت کے حوالے سے یا ان کے حمایت میں کوئی کمی لوگ آ رہے تھے تو میں نے ان کو دس بارہ منٹ اس لئے ٹائم دیا لیکن مزید قوس لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد